سدھر ٹرمپ کے انڈیا کے دورے کی گونج ابھی بھی ہے اور یہ بہت دنوں تک رہے گی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہت سالوں تک رہے گی تو غلط نہیں ہوگا چاہے سدھر ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے سدھر ٹرمپ کے دورہ کے حوالے سے جو خاص طور پر ان کی ایک پریس کانفرنس تھی ڈلی میں جو انہوں نے اپنے طور پر الگ سے کی اس کے بارے میں بہت ساری امیدیں تھیں بھارت کے دشمنوں کو اور بھارت کے کرٹیکس کو کہ شاید سدھر ٹرمپ کچھ ایسی باتیں کر دیں جس سے ان کو بڑی خبر بھی ملے اور جس سے شاید وہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کو ایمبیرس بھی کر سکیں مگر ان سب کو ایسی کوئی خبر نہ مل سکی کیونکہ سدھر ٹرمپ بھارت کے ساتھ جس طرح کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا جس طرح امریکی اسٹیبلشمنٹ اب بھارت کے ساتھ آگے کام کرنا چاہتی ہے اس کی شاید پیچھے کوئی مثال نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے کرٹکس کو یا موڈی صاحب کے کرٹکس کو یہ امید تھی کہ مسلمانوں کے حوالے سے سی اے کے حوالے سے یا کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات سدھر ٹرمپ کے موں سے نکل جائے جس سے ان کی بات بن جائے مگر ان کی بات نہیں بن سکی برحل سدھر ٹرمپ کی اسی پریس کانفرنس کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سدھر ٹرمپ نے امران خان کا اور پاکستان کا بہت اچھے انداز کے ساتھ تذکرہ کیا برحل سدھر ٹرمپ نے امران خان کو دو تین بار اپنا اچھا دوست بھی کہا اور پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی بات بھی کی مگر اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پاکستان میں یا پاکستان سے آنے والی ٹررزم کے حوالے سے سدھر ٹرمپ سے چاہے احمد آباد میں پوچھا گیا یا دیلی میں پوچھا گیا انہوں نے انکار بھی نہیں کیا اس بات سے اس ریالیٹی سے چاہے ان کی احمد آباد کی تقریر ہو چاہے ان کی پریس کانفرنس دیلی میں ہو اسی سے جڑی ہوئی جب کیفیت ایک بار پریس کانفرنس میں سامنے آئی ان سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان سے آنے والی ٹررزم کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے تو ان کا ایک بہت ہی ون ورڈ کا جواب تھا وہ کلپ آپ دیکھئے تو ان سے کہا گیا کہ ایک سوال پوچھا گیا سادہ ٹرم سے کہ بگ کنسر ہے جو پاکستان سے آنے والی ٹررزم کا تو انہوں نے صرف اتنا کہا انہوں نے کہا کہ میں سے اتفاق کرتا ہوں یہ ایک لفظ کافی ہے سادہ ٹرم کی اس صورتحال کو سمجھنے کی انتہا کو میں یہ کہوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سادہ ٹرم نے ڈپلومیٹکلی پاکستان کے لیے اچھے لفظ بھی بڑھتے اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے اس پر کام شروع کر دیا ہے میں نے پچھلے بھی اپنے دو شوز میں کہا کہ سادہ ٹرم کی یہ ڈپلومیٹک لینگویج آف کورس پاکستان سے جو وہ افغانستان کا اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں وہ ذمہ کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان ان کو جو ایشورنس دے رہا ہے کہ ہم اب وہ پروکسی ٹررزم پہ کابو پا لیں گے تو سادہ ٹرم یا امریکی اسٹیبلشمنٹ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا پاکستان واقعی اس پہ کابو پا لے گا شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ ابھی اپنی امید کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اسی ٹررزم کے حوالے سے جب ان سے مزید پوچھا گیا اور انہوں نے کہا کہ موڈی صاحب اس پہ بہت اچھی طرح سے کابو پا سکتے ہیں اب یہ کلپ دیکھئے جس میں وہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں تو بہت انہوں نے مختلف انداز کے ساتھ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کا نقشہ پیش کیا انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر موڈی ریلیجیس آدمی ہے اور کام آدمی ہے اور اچھے انسان ہے اور بہت ٹف ہے اب یہ امریکن پریزیڈنٹ کا سمجھنا پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی کو ان کو ریلیجیس آدمی کے طور پر ریکنائز کرنا یہ بہت اہم ہے چونکہ پرائم منسٹر نینڈرہ موڈی واقعی ریلیجیس آدمی ہے مگر جس انداز میں ایک عظیم ہندو نیتہ ریلیجیس ہوتا ہے وہ شاید بہت مختلف انداز ہے کسی اور ریلیجیس آدمی کا چاہے وہ فرانکلی کرسچن ریلیجیس آدمی ہو یا مسلم ریلیجیس آدمی ہو ان کا انداز بہت مختلف شاید ہوتا ہے چونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت شدید کوئی اگر مسلم ریلیجیس لیڈر ہوگا تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو پولیٹیکل اسلام کی آئیڈیالوجی ہے ان کو آگے لے کر چلیں گے مگر موڈی جی ایک ریلیجیس ہندو لیڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہندو سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں یہ ایک بہت بریق فرق ہے بہرحال آگے جا کر سرٹرم سے انہوں نے پرائمیس سنینڈرہ موڈی کے مسلمانوں کے ساتھ ریلیشنشپ کے بارے میں بھی بات کی جنرلسٹوں نے جاننا چاہا کہ مسلمانوں کے ساتھ پرائمیس سنینڈرہ موڈی کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یا کرنا چاہیں گے فیوچر میں وہ تو خیر میں بعد میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا مگر اس سے پہلے میں ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں پھر وہ پاکستان کے ٹیررزم کے حوالے سے ایک سوال کا جو آپ دکھنے پاکستان کے بہترین ہے لہے ہمارے کیونک Pavky Djم کو مطلب پاکستان موسیقا ایک بہترین دکھنے پھنچے موسیقا لئے موسیقا ہیں موسیقا ٹھو ہم ٹھو ہوگئے ہیں abraسا ہا sermon someday اللگا م posterior � ہوں تو جو سنم واحتمون پسپوری س magari کیوں م ٹ Wow اس سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ ان کے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا پھر دور آیا کہ پاکستان کی طرف سے بہت سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں پھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان پر قابو پائے یعنی وہ مسائل ٹیوریزم سے وابستہ ہیں اور پھر انہوں نے پرامنسٹ نے اندراموڈی کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ وہ اس پر قابو پائیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت بھی ایک لمبے عرصے سے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے نہ صرف کوشش کر رہا ہے بلکہ وہ قابو پائے ہوئے ہیں یہ اہم بات تھی جو صدر ٹرمپ نے کی یہاں پر جو اہم بات ہے کہ میڈییشن اور سی اے کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کشمیر پر میڈییشن کی بات کی جب صدر ٹرمپ سے ایسا سوال پوچھا گیا تو صدر ٹرمپ نے کس طرح جواب دیا یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے کلیر کر دیا کہ وہ میڈییشن کی بات کشمیر کے حوالے سے نہیں کر رہے وہ میڈییشن کی بات اوورال پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کبھی کبھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میری ضرورت پڑے تو میڈیییٹ کر سکتا ہوں ای انٹرسٹینڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن پریسائزلی وہ کشمیر پر بات نہیں کرتے بلکہ انہوں نے جنجلاتے ہوئے کہا کہ میں کشمیر کی میڈییشن کی بات نہیں کر رہا میں جنرل ہی بات کر رہا ہوں اور اس میں ہیلپ اپنی آفر کر رہا ہوں اگر ریزولو ہو سکیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ کچھ معاملات صدر ٹرم کی مدد سے یہ کلپ دیکھئے می ڈیون کچھ معاملات ڈیو شکمیر میاں ڈیو شکمیر ڈیو شکمیر کچھ معاملات ڈیو شکمیر جنرلسٹ جو تھے وہ پوچھنا چاہا رہے تھے کشمیر کی میڈییشن کے سوال کے حوالے سے جب صدر ٹرمپ نے ان کو واضح طور پر روک دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس طرح بات نہیں کر رہا تھا میں میڈییشن کی اس طرح بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو پھر جنرلسٹ کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ سے یہ بات نہیں پوچھنا چاہ رہا میں آپ سے ایک دوسری بات ایک چلی پوچھنا چاہ رہا ہوں جنرلسٹ نے ٹویسٹ لیتے ہوئے دوسرا سوال سی اے پر جب کیا تو بڑا سمپل سا وہی ون ورڈ کا جواب انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے یہ وہ بات تھے جو خاص طور پر بھارت کی کمینل فورسز کے جو حامی سوڈو جنرلسٹ ہیں وہ کہلوانا چاہتے تھے مگر سادر ٹرمپ نے یہ بات نہیں کی پھر بی بی سی کے رپورٹر تو بہرحال ان پیچھے نہیں رہ سکتے تھے پھر جب انہوں نے سادر ٹرمپ کو مسلمز کا ریلیشنشپ جو پرائی ملسٹن رمودی کے ساتھ ہے جو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ بی بی سی اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے جب وہ سوال کیا اور وہ بڑا انٹرسٹنگ انٹریکشن ہے سادر ٹرمپ کے ساتھ میں اس انٹریکشن پر بھی کمنٹری کروں گا پہلے یہ ویڈیو کلپ دکھے پیچھن باعدہین مجھے ساتھ میں کن Espa WITH اب واست acontecیا ہے from BBC there were some back home that were hoping you would raise concerns about some of these policies that Prime Minister Modi has introduced that discriminates against Muslims and also about a rise in hate crimes here in India but as someone who... اور وہ بھی حافظ دیائے کہ اور اور شہر جبیلی دیاری بنوارم اور وہ حرف علیات شکریہ بخشات ایمارا ایمارا کی پسیمین ایمارا کیا ہوتی آئی ت Trainشورہ انتقلی علیہ ملے ایمارا کیانئی کے لیونے میں جبتای وقتی انظرہ الملے اور ایمارا کیا ہے اور ایمارا کی حافظ أنثرت میرے ہیں ایمارا کیا جنب 200�� 200 تنم اندیو اور ڈا ہے ڈا ڈالمند s کے ڈالمند ہمیں وہ کیوں ڈالمند تم Educ�卖ED uncultому проблема للم despite ڈالمند ڈالمند No ڈالمند 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 تو صدر ٹرم سے جب وہ بی بی سی کے جنرلس پوچھ رہے تھے کہ کیا کنسرن ہو سکتا ہے صدر ٹرم کا مسلمز کے ریلیشنشپ کے حوالے سے پرامنسٹر نیندرہ موڈی کے ساتھ تو انہوں نے صاف کہا انہوں نے کہا کہ پرامنسٹر نیندرہ موڈی بہت سمپیتیٹک ہے نہ سر مسلمز کے ساتھ بلکہ تمام کمیونٹیز کے ساتھ اور وہ بہت اچھے طریقے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات میرے سے ان لینکھڈ ڈسکس کی ہے اور بہت سارے لوگوں کی موجودکی میں ڈسکس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اسے مطمئن ہوں کہ پرامنسٹر نیندرہ موڈی اپنے ملک میں جو دیگر کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا ریلیشنشپ ایک ڈیموکرائٹک لیول پر بنایا ہوئے ہیں بہت امدہ ریلیشنشپ ہے ان کا تو اس پر وہی جنرلیس جو پہلے نیندرہ موڈی جی کو رگیدنا چاہ رہے تھے اب انہوں نے پانسہ پلٹا اور صدر ٹرمپ پہ ایک طرح سے اٹیک کیا انہوں نے کہا کہ شاید آپ پر خود صدر ٹرمپ یہ اعتراض ہے کہ آپ نے مسلمس پر کو بین کیا تھا تو اس پر صدر ٹرمپ نے پھر انہیں روکا انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں نے ٹریول بین جو ہے وہ سپریم کورٹ آف تو یونائٹڈ سٹیٹ سے جیتا ہوا یہ کیس تو تم اپنی کم از کم خبرگیری کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا کرو اور درست رکھا کرو یہی پرابلم ہے ان صافیوں کا کہ یہ پارٹی بن جاتے ہیں اور یہ ایک طرح سے ایکٹیویس بن جاتے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویس بن جاتے ہیں بہت بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس پر ہوتے ہیں مگر ایک دم سے یہ پولیٹیکل ایکٹیویس بن کر چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے موہ میں اپنے الفاظ ڈالے لیکن سادر ٹرم اس پریس کانفرس میں بہت احتیاط سے بولے نہ صرف احتیاط سے بولے وہ دل سے بھی بولے وہ کنونس تھے چیزوں پر آپ نے دیکھا کہ جب میں کچھ کلپ صاحب کو دکھا رہا تھا تو بہت سارے صحافی ایسے بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے اس ہال میں جو خاص طور پر پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں جو کمینل فورسز کے لیے کام کر رہے ہیں جن کا کام ہے کہ صبح و شام امریکہ کے ذریعے اگر بھارت کو بدنام کر سکیں یہ کام وہ کرتے ہیں آہ ٹھیک ہے آہ اگر وہ اپنی بات میں وزن رکھتے ہوں تو پھر صدر ٹرمپ بھی کنونس ہوں گے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے چونکہ ان کی بات میں وزن نہیں ہے وہ سمپلی کمینل فورسز جو بھارت میں ہیں ان کے وہ ایجنٹ ہیں انہی کمینل فورسز نے ابھی یہ دیلی وائلنس کروایا اور این اسی موقع پر کروایا جب صدر ٹرمپ انڈیا پر تھے اب وہ سی اے کے خلاف پورٹیس چل رہے ہیں دیلی میں اس طرح کے کوئی اس لیول کے پورٹیس نہیں ہوئے تھے اس لیول کا وائلنس نہیں ہوا تھا اس لیول کے رائٹس نہیں ہوئے تھے تو وہ کروانے میں کامیاب ہوئے اور اس پریس کانفرنس میں یہ سوال بھی صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ اب the moment you are delivering this press conference آہ دیلی میں آہ وائلنس چل رہا ہے تو صدر ٹرمپ نے اس پہ بھی کہا تھا یہ انڈیا کا مسئلہ ہے مجھے تو اس کے بارے میں بہت جانکاری نہیں ہے اور نہ یہ میرا مسئلہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑا لیڈر اگر ان کی مرضی کا بیان دے دے تو وہ ایک ہیڈلائن نکال لیں اور اپنا political activism کریں لیکن صدر ٹرمپ نے اپنی اس پریس کانفرنس میں اور بھارت کے پورے دورہ کے دوران پرامیس انڈا موڈی کی گورنمنٹ کے خلاف جتنی بھی communal forces ہیں ان کا political activism پورا نہیں ہونے دیا اور اس کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ بھارت کی ویلیو کیا ہے اور ایکچولی بھارت کی کرنٹ گورنمنٹ کتنی سنسیر ہے مگر کمیونل وائلنس یا کمیونل politics کرنے والے لوگ جو ستر سال سے یہ کام کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کا یہ شاید ایک خیال تھا جس کا ان میں اظہار نہیں کیا کہ ان کمیونل فورسز کی کسی قسم کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے تو میں آج کے تفسرے کو اس بات پر ختم کرنا چاہوں گا کہ صدر ٹرمپ کا بھارت کا یہ دورہ نہ صرف پرائمئنسٹر نینڈرہ موڈی اور صدر ٹرمپ کے بیچ تلقات کو اور گہرہ کرے گا بلکہ بھارت اور امریکہ کے بیچ تلقات کو بہت انچائیوں تک لے کر جائے گا آج کا تفسرہ طاہر گورا کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی